سرمور بس درگٹنا میں ہوئے گھائلوں کا کشل کشیم جاننے کے لیے سولن کے کشیتری اسپتال میں ویدان سبا دکش راجی بندل نے دورہ کیا اسپتال میں راجی بندل نے گھائلوں کا جہاں ایک اور ان سے دکھ بانڈنے کا پریاز کیا وہیں انہوں نے سولن اسپتال کے چکیتسکوں کی گھائلوں کا صحیح سمیہ پر اوچیت علاج کروانے کی پرشنشابی کی انہوں نے پچھاد میں ہوئی بس درگٹنا پر افسوس جتاتے ہوئے شوک بھی ویکت کیا انہوں نے اس موقع پر سرمور واسیوں سے اہوان کیا کہ جلد ہی اس تیتی میں صدار کیا جائے گا تاکہ کسی بھی طرح کی آپر یہ گھٹنا نہ ہو بندل نے سولن میں میڈیا کے ساتھ باتچیت میں مانا کہ سرمور میں ہو رہی درگٹناوں کا سب سے بڑا کارن سڑکوں کی خراب حالت ہے انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی خراب حالت کو صدارنے کے لیے لوک نرمان بیباگ کے عدیقاریوں کو آدیش دے دیے گئے ہیں ساتھ ہی سڑک کے بلیک سپوٹ کو چیند کرنے کو کہا گیا ہے انہوں نے نیجی وہان چالکوں سے آگرے کیا کہ وہ اپنے وہانوں کو درست رکھیں انہوں نے کہا کہ گھٹ دیوس پچاد میں ہوئی درگٹنا کی اچھ اس طرح یہ جانچ کی جانی چاہیے ساتھ ہی اس کا سمادھان بھی نکالا جانا چاہیے اس کی پوری طرح سے جانچ ہونی چاہیے اور اس جانچ کے بعد جو جو بھی کارن نکلتے ہیں ان کا سمادھان ہونا چاہیے جلا سرمور میں سڑکوں کی ستیتی کو صدارنا یہ نیتان تبشک ہے سڑکوں کی ستیتی کو صدارنے کی دشا کے اندر سوبرڈینڈنگ انجینئر سرمور ان کو امیجیٹلی کاروائی کرنی چاہیے کسی بھی پرکار کی ڈہلائی وہ ابانچنیوں ہے نتیپرتی جو پبلک واہن ہیں ان کو بھی اپنی مینٹیننس اور اپنی ستیتیوں کو صدارنا چاہیے مجھے اس بات کے لیے سولن ہسپتال کو یہاں کے پرشاشن کو بدھائی دینی ہے کہ انہوں نے کل درگھٹنا کے بعد جتنا فوری رہت جتنا مستعدی کے ساتھ کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے